گھر سے نکلے تیار ہوئے کپڑے پینے کلف لگائی ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ گھر سے باہر نکلے رہیے لیکن یہ سفر اچھا نہیں تھا استخارہ کیا ہوا تھا اللہ نے راستے میں کوئی ایسا دوست ملا دیا کہ واپس لوٹنا پڑا حضرت علی یہی کہا کرتے تھے عرف تو ربی بفزخ الازائم علی بڑا شیر جوان بہادر بڑے پکے فیصلے کرتا لیکن رب کو پہچانا پہلے بھی پہچانتا تھا لیکن تب زیادہ ہی پہچان لیا کہ جب علی کے ارادوں کے درمیان اللہ کی مرضی آئل ہو جاتی تھی حضرات آئیں مشکل کشا ایک اللہ کو مانے اسی کو حاجت روا مانے دنیا والے دیتے ضرور ہیں لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں عطا بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے جو بغیر کسی شرط کے بغیر کسی وقت کے دنیا کی ہر زبان کو سنے ہر مفہوم کو سمجھے ہر وقت سنے ہر لمحے جاگے ہر لمحے بندے کی پکار کو سنے راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ معاف کر دوں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس پہ پانی پھیر دوں کلم پھیر دوں آئیں حضرات وہی مشکل کشا وہی جو کل ہو اللہ احد ہے اللہ السمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے وہ اولاد سے پاک وہ ماں باپ سے پاک ابھی آپ سن رہتے حضرات دنیا کی ہر تکلیف سے پاک وہ پیٹ سے بے نیاز وہ کھانے سے بے نیاز جسے بھوک لگے وہ مشکل کشاہ کیسا حضرات نبی ہیں بھوک لگی ہوئی پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں ہر کشتیں کھانے کچھ ہے کہا کچھ نہیں بھی بسی کے عالم میں کہا چلے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں حضرات وہ ذات اللہ سمد نہ پیٹ نہ بھوک نہ کھانا نہ کچھ لیکن دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں آپ پیر صاحب کو مشکل کشاہ کو حاجت روا کو امام کو ولی کو گھر میں بلائیں کہیں جی تاسی تو اڈیاں کھانے ہیں تسی برائے مہربانی ایمے کرو آج تینے چار دن تسی تسانوں کو بھون دے تسی کی کھانا ہے چلو چھڑو آج اپنا جو ہے کرشمہ کمال دکھاؤ نہ کھائیں حضرات یہ مشکل کشاہ کا بیڑا بیٹھ جائے گا ہاں جی حکیم کہیں گے کہ جناب اس نے بھوکا رہ رہ کے اپنے آپ کو خراب کر لیا جگر نے سفراوی مادہ پھینکا ہے رنگ پیلا ہو گیا یرکان ہو گیا اپا ٹائٹس ہو گیا جی کیا ہے بھوک کا نتیجہ ہے حضرات یہ خاصیت اللہ کی ہے یہ خاصے اللہ کے ہیں تو بندہ اللہ کا ہے تو مخلوق اس کی ہے اس نے تجھے بنایا ہے اس نے تجھے یہ شکل نوازی ہے اس نے تجھے یہ زمین کا تیرے نیچے بچھونا بچایا ہے آسمان کی چھت بنائی ہے تیرے لیے یہ بیٹھنے کو فضا بنائی ہے یہ تیرے سانس لینے کو ہوا بنائی ہے تیرے ایک ایک آزا کو بنایا ہے تیرے لیے ماں باپ کو بنایا تیرے لیے بیٹے اولاد کو بنایا تیرے لیے یہ سارے رزق کے دروازے کھولے ہیں زمین کی ہر چیز تیرے لیے ہے تو صرف اتنا کر کے اس کے لیے ہو جا جا اسے ایک مان وعدہ حولہ شریک مان اور کو شریک نہ کر سب کو بڑا مان لیکن اللہ اکبر ایک ذات کو مان تو اوروں کو عظیم مان لیکن عظم اس ذات کو مان انشاءاللہ العزیز دنیا بھی تیری اگلی دنیا بھی تیری یہ دنیا بھی تیری اگلی دنیا بھی تیری لیکن اگر یہاں مشکلوں کا مارا مارا ہی مارا اور کیا ہوا داتا دربار جا کے پوری دنیا کی مشکلیں میاں چندوں کی لڑکی نکلی گھبرا کے نکلی خامت سے طلاق لے کے نکلی بھاگی گھر سے مشکل کشا کے پاس گئی جسے دنیا مشکل کشا کہتی تھی تقدیر بدلنے والے کا ابھی آپ سن رہے تھے وچ لاہور دے دیرہ لاہور کے دیرے پہ چلی گئی حضرات مشکل کشا کے سامنے کچھ دل کے دکھڑے بولے لیکن اس مشکل کشا نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا وہاں سے اگرانے خریدا وہاں سے خرید کر کے واپس میاں چندوں میں حضرات تین سال پہلے آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ سترہ لڑکوں نے اس کے ساتھ گینک ریپ کر کے پھر جیٹی روڈ پہ ڈال کے بتا دیا کہ مشکل کشا وہ ایک اللہ ہے دنیا والے میں مشکلیں بڑھا تو سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے ہیں حضرات آئیں تڑپ کے اپنے ایمان پہ تھوڑا سا تو سوچیں یہ کیا ہے کہ لے کے بیٹھ گئے جی چونکے میں بریلوی چونکے میں وہاپی ہوں چونکے میں سننی ہوں چونکے میں شیعہ ہوں حضرات یہ کچھ نہیں چونکے اپنے سامنے قرآن رکھ رب کا تعارق پڑھ اور پھر دیکھ وہ کیسا ہے پھر کمال دیکھ تیری مشکلیں حل کیسی ہوتی ہیں آ ایک چیونٹی سے چیونٹی سے سبق سیکھ آ ایک ہدھ ہدھ سے سبق سیکھ اس کا سر کتنا سا ہے اتنا سا نا ایک تیرے انگوٹھے کے برابر بھی نہیں کا نبی بھی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے لیکن اتنے بڑے کھوپڑی اور سر والے کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر دوری اور بڑی تعجب کی بات ہے یہ توحید کا نکتہ سمجھ میں آ تو سکتا ہے نکتہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے آگے تیرے دماغ میں اگر بدھ خانہ ہو تو کیا کرے گو یہ حضرات اللہ توحیق دینے والا ہے اگر برا نہ مانے اور کوئی لفظ مجھ سے غلط نہ نکلا ہو جس سے آپ کی حوصلہ شکنی ہو تو رات کو آج رات پلیز پلیز اپنے بستر پلیٹنے سے پہلے ماضی کے نظر ڈالیے کہ میرا مشکل کشہ ماضی میں کون تھا کیا وہی ہے بدلیے اللہ کی قسم یہ لال جھنڈے یہ ساری باتیں یہ جملے تجھے بھول جائیں گے تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہوگا پچھلی رات کا ٹائم ہو چکا ہے ہونے والا ہے پھر وہ آوازیں دے رہا ہوگا میرے بندے تیرے پچھلے گناہ معافی مانگ میں تجھے معافی دینے لئے آسمان پہ آگیا میرے بندے تو غریب ہے آ مجھ سے مانگ تو اس وقت مانگ کے دیکھ پھر رب دیتا کیسے جی دعا سے پہلے ایک سوال سوال یہ ہے کہ مووی کے بارے میں وضاحت فرما دیں وضاحت تو ہو رہی ہے پھر سے سنیں حضرات آپ نے شاید اسی شہر بورے والا کے مجھے وہ جگہ کا تو نام یاد نہیں ہے جنہ حال میں میرا موقف سن لیا تھا جو کل موقف تھا وہی موقف آج ہے بات سمجھ رہے ہیں جن ساتھیوں نے سنا وہ سنا ہے کہ مووی تصویر اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں کتعن 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 حرام ہے کوئی اس کی شکل نہیں یہ کتعن حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس کی تصویر بنے یا جو بنوائے قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب میں یہی شخص ہوگا یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے حق ہے سو فیصد سے بڑھ کے سچا ہے اگر میرے خیال میں جلدی ہے تو مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے باقی بات میں سلام علیکم دعا بزرگ کرواتے ہیں کوئی کروائے نا جی جواب بڑا ضروری سی لیکن قوم انہوں کو اور بھی کم ہے گئے نا تو اسی طبیل لے جے تو انہوں ضروری ہے تو اندر ویکھو نا ماشاءاللہ حضرات توجہ کریں سوال کا جواب مکمل کرنے جا رہا ہوں جس کو اچھا نہ لگے وہ یہیں چھوڑ دے یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی کا نہیں اس وقت عالم اسلام کو یا اسلام تین جہاد سے نقصان ہو رہا ہے تین طرح سے اور وہ قیفیت ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سامپ اپنی بل کی طرف لوٹتا ہے جب لوگ اسے باہر رہنے نہیں دیتے مارتے ہیں ایسے ہی اسلام پہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مدینہ کی تاسمت کے وہاں لوٹ جائے گا یہ قیفیت اگر دیکھیں تین جہاد سے نقصان اسلام کی جڑے کاٹی جا رہی ہیں ایک تو اسلام کے دشمن استعمال کیا کر رہے ہیں میڈیا تصویر میڈیا اور تصویر اسلام کی وہ تصویر پیش کر رہے ہیں جو اسلام کی تصویر نہیں ہے جو اسلام کی تصویر اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے اسکولوں میں سیف گارڈ صاحبن والوں نے جو اپنا ایک بروشر پیش کیا ہے آپ نے پڑھا کبھی آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کیا جاتا ہے یہ کن کا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وہاں پہ جس کو ہیرو بنایا وہ ایک کلین شیف یہودی اور کافر عیسائی کی طرح کا شخص ہے جس کو دنیا کا خطرناک ترین جرسومہ بنایا اور جراسیم کے طور پہ پیش کیا جو علاقوں میں تباہی اور بربادی اور دنیا میں ہلاکت اور بیماریاں پھیلاتے ہیں اس کی ایک لمبی سی داڑی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بنائی اس کے چہرے پہ شکل بگاڑی پہلے اس کی اور پھر اس کو جرسومہ اور عجیب و غریب شکل میں پیش کیا کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ میڈیا ہے اب بچہ جب گھر میں آتا ہے اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے کلین شیف ہے پورڈر لگایا ہوا صاف سترہ میک اپ سوٹڈ بوٹڈ ہے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ ہیرو ہے ہمیں ان بیماریوں سے نجات دلانے والا اور یہ داڑیاں اور اس طرح کی شکل جو ہوتی ہے یہ جرسیموں کی شکل یہ شیطانوں کی شکل اور وہاں پہ جو نام ڈر ٹو مر ٹو لکھے ہوئے ہیں یہ ان کی شکل بچہ آکے کہندہ ہے اب بوا جرسیم دی داڑی تو اٹھے ور گئی ہے یہ میڈیا ہے بھائی یہ میڈیا یہ اصل میں سابن کی مشہوری نہیں اسلام کی تصحیق ہو رہی ہے یہ تو ایک مثال ہے اسلام کے بارے میں یہ دہشتگرد ہے یہ عورتوں پہ ظلم کرنے والا ہے یہ حدود جو ہے بل جبر کرتا ہے یہ فلان کرتا ہے یہ فلان کرتا ہے ایک شکل یہ پیش ہو رہی ہے دوسری چیز کچھ مسلمان میڈیے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میڈیے کا جواب میڈیے کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ اسلام کا دفاع کم بلکہ ان کفار سے بھی بڑھ کے اسلام کی بھیانک شکل پیش کر رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے نا میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں اور تیسرے لوگ